اللہ کا نظام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ شان نے قرآن کریم نازل فرمایا جناب رسول اکرم صاحب نے ارشادات فرمائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو حدیث اور جب حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو اجتحاد کرنا چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جار تشریف لے جا رہے تھے حضور کی ارشاد پر یمن تشریف لے جا رہے تھے آپ نے فرمایا بمتقذی یا معاذ ماں جب تمہارے سامنے نئے مسائل آئیں گے وہاں کیسے فیصلہ کرو گے انہیں ارز کیا اقضی بھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کروں گا فرمایا اگر فائلم تجید اگر اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہ پایا تو کیسے عمل کرو گے انہیں ارز کیا اقضی بھی قضاء رسول اللہ یا رسول بسنت رسول اللہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا پھر ارشاد فرمایا اگر فائلم تجد اگر میری حدیث میں بھی مسئلہ نہ ہوا تب کیا ہوگا اس وقت اللہ کی نبی یہ نہیں فرمایا قرآن حدیث کے بہار ماں تکلنا جو کچھ میں نے فرمایا بس دین اتنا ہی ہے جو کچھ اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبی نے فرمایا اس کے بغیر کچھ نہیں کرنا یہ نہیں فرمایا فرمایا اگر میری حدیثوں میں مسئلہ نہ نکلا تب کیا کروگے اس کا مطلب مسائل ایسے آئیں گے تو صحابی رسول تھے انہوں نے ارز کیا اشتہیدو برائی میں اپنی اقل کو استعمال کروں گا اپنی سوچ کو استعمال کروں گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ وَالَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الحمدلللہ یا اللہ آپ کے بارگاہ میں شکر ہے میرے قاسد کو آپ نے اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جسے اللہ بھی راضی ہوگا بس یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نئے پیس آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صلاحیت عطا کی تھی اس صلاحیت کا نام اشتہاد اور وہ اشتہاد فقہ کے ہاتھوں میں ہے جیسے کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ محدثین کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی طرح سے کسی مسئلے کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ فقہ اکرام کے ذریعے سے ہوتا ہے بلکہ محدثین مسائل فقہ میں فقہ کے معتاج ہیں امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی حدیث نقل کرنے کے بعد پھر لکھتے ہیں اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا ہم سے زیادہ یہ فقہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ وہ امام سمجھتے ہیں اور وہ امام چار ہی نہیں ہیں چار سے کہیں زیادہ امام ہیں مگر آخر میں اللہ تعالی شاہدوں کے مسئلہ یہی تھی کہ باقی اماموں کا فقہ دنیا میں موجود نہیں رہا اور چار اماموں کا فقہ دنیا میں موجود رہا اور وہی فقہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا الحمدللہ رب العالمین